ہمارا خداون جو خدا کی راستوازی بن گیا حصہ اول ریورن پال سی جون رومیو باب ایک کا تعرف پالس رسول کے رومیو کے نام خط کو بائبل مقدس کا خزانہ کہا جا سکتا ہے یہ اس بات کو خاص طور پر بیان کرتا ہے کہ کیسے کوئی پانی اور روح کی خوشکبری پر ایمان لاکر خدا کی راستوازی کو حاصل کر سکتا ہے رومیو کے خط کا معازنہ اگر یاکوب کے خط کے ساتھ کریں تو ایک شخص پہلے کو کلام کا خزانہ اور دوسرے کو ادنی کلام کے طور پر بیان کرتا ہے تاہم یاکوب کا خط بھی اسی طرح خدا کا کلام ہے جیسا کہ رومیو کا ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ رومیو اس لیے قیمتی ہے کہ یہ بائبل کا عام نکتہ نگاہ پیش کرتا ہے جبکہ یاکوب اس لیے گرہ بہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو راستواز کی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے کے لائک بناتا ہے آئیں پہلے رومیو کا خط اس کا ایک باب اس کی ایک سسائت آت کا مطالعہ کریں پالوس کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مقصود کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسو مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو دعوت کی نسل سے پیدا ہوا لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں جن میں سے تم بھی یسو مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہوں ان سب کے نام جو رومہ میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں ہمارے باپ خدا اور خداوند یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے یہ عبارت رومہ کے مسیحوں کو پالوس کے سلام کے طور پر شمار کی جاتی ہے پالوس جو اس مسیح کا بندہ ہے جو خدا کی راستبازی گینا گیا انہیں سلام لکھتا ہے پہلی آیت یہ سوال اٹھاتی ہے پالوس کون ہے وہ ایک یہودی تھا جو مردوں میں سے زندہ ہونے والے خداوند سے دمشق جاتے ہوئے ملا اور غیر قوموں تک خدا کی خوشخبری پھیلانے والا خداوند زندہ خدا کا چنا ہوا وسیلہ تھا عمال کی کتاب اس کا نو باپ اس کی پندر آیت پالوس نے اس سچی خوشخبری کی منادی کی جو پرانے عیدنامہ کی پیشنگوئیوں اور قربانی کے نظام پر مبنی تھی دوسری آیت میں پالوس رسول خوشخبری کی منادی پرانے عیدنامہ کے کلام کی بنیاد پر کر رہا تھا اس نے بیان کیا کہ خدا کی خوشخبری جس کا اس نے پیشتر سے کتاب مقدس میں اپنے نبیوں کتاب مقدس کی معرفت وعدہ کیا تھا اس آیت کی معرفت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پالوس نے پانی اور روح کی اس خوشخبری کی منادی کی جو پرانے عیدنامہ کے قربانی کے نظام پر مبنی تھی مسجد برا دوسری آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ پالوس کی خوشخبری کے کام کیلئے چنا گیا تھا یہ عبارت اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں خدا کے یسو کو بھیجنے کے ان وعدوں پر لادت کرتی ہے جو پرانے عیدنامہ کے قربانی کے نظام یا پیشنگوئیوں کے مطابق ظاہر ہوئے پرانے عیدنامہ کے تمام امبیاء جن میں سے موسیٰ، یسایہ، ہسکیل، یرمیہ، دانیل شامل ہیں اس حقیقت کی گوائی دی کہ یسو مسیح اس دنیا میں آئے گا اور ہمارے سب گناہوں کو اٹھانے کے لئے بعد سلی پر اپنی جان دے گا وہ کون سی خوشخبری ہے جس کی پالوس رسول نے اس طرح منادی کی اس نے پانی اور روح کی اس خوشخبری کی منادی کی جو خدا کے بیٹے یسو مسیح کی مطلق بیان کی گئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرانے عیدنامہ کا کلام تو پہلے ہی تمام ہو چکا ہے اور بہت سے متی کی انجیل گیارہ باب تیرہ کے سباق کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے اس نکتہ پر زور دیتے ہیں کہ کچھ مشہور مبشر یعنی کہ پرانے عیدنامہ کے پورے حصے قرت کر دیتے ہیں تاہم خدا نے پرانے عیدنامہ کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا اور نئے عیدنامہ میں یوسو مسیح کی وسیلہ سے اس وعدہ کو پورا کیا اس لئے ایمان کی دنیا میں نیا عیدنامہ پرانے عیدنامہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا اسی طرح پرانے عیدنامہ کا کلام نئے عیدنامہ کے کلام کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا پاولوس سن خدا کی خوشخبری پھیلانے کے لئے چنا گیا رسول تھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی خوشخبری کی اس نے منادی کی اس نے پرانے عیدنامہ پر مبنی اس حقیقت کی منادی کی کہ یسو اس دنیا میں آیا اور پانی اور روح کی خوشخبری کی وسیلہ سے ہمیں ہمارے سب گناہوں سے اسی طرح نجات بکشی جیسا کہ پرانے عیدنامہ میں کلم بند کیا گیا تھا اس لئے جب بھی ہم پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں ہوں تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے پرانے عیدنامہ کی پیشنگوئیوں اور قربانی کے نظام کا حوالہ دینا چاہیے صرف تب ہی لوگ پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی پر یقین رکھیں گے اور جانیں گے کہ نئے عیدنامہ پرانے عیدنامہ میں کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہیں نئے عیدنامہ کے آغاز سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسو کے ببتسمہ نے جو اس نے یہنہ استباگی سے لیا اور اس کی صلیبی خون پر بڑا زور دیا گیا تھا حالکہ پرانے عیدنامہ کے اہم نقاط میں قربانی کے نظام موجود تھا جو کہ گناہگار کی بکشش کا ذریعہ تھا وہ اپنے ہاتھ قربانی کے جانور کے سر پر رکھ کر اپنے گناہوں کو اس پر لا دیتے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اسے گناہ کی قربانی کے طور پر زبا کرتے تھے پھر اگر ہاتھ رکھنے اور قربانی کے جانور کا خون گناہوں کی معافی کے لیے بہانے کا نظام پرانے عیدنامہ میں ہے تو پھر نئے عیدنامہ میں کیا تھا اس میں یسو کا ببتسمہ جو اس نے یہنہ سے لیا اور اس کا صلیبی خون ہے مزید پرانے عیدنامہ میں جس سردار کاہن کا ذکر کیا گیا ہے اہبار کی کتاب سولہ باب اکیس آیت نئے عیدنامہ میں یہنہ ببتسمہ دینے والا اس کا مساوی ہے تیسری اور چوتھی آیت اس سوال کے متعلق بیان کرتی ہے یسو کی شخصیت کیا تھی یہ آیہ اس کے جسمانی کردار کو واضح کرتی ہے یسو مسیح جسم کے اعتبار سے دعوت کے گھرانے سے پیدا ہوا اور پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردو میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرا اس لئے وہ پانی اور روح کے اعتبار سے ان کا جو اس پر ایمان لائے نجات دہندہ ٹھہرا یسو مسیح ان سب کے لئے جو اس پر ایمان لاتے ہیں نجات کا خدا بادشاہوں کا بادشاہ اور آسمان پر عبدی سردار کاہن بن گیا کچھ نام نہاد مسیحوں کی مذہبی تعلیم میں یسو کی الہیت کی تردید کی گئی ہے یہ تعلیمات کہتی ہیں کہ صرف اس کی جوانی کا دور ہی شاندار تھا مزید برا نئی تھیولوجی تعلیم کے مطابق تمام مذہب میں نجات پائی جاتی ہے اس لئے آزاد سیمنریوں میں لوگ اسرار کرتی ہیں کہ وہ جادو بدعزم کیتلیکزم اور دنیا کے دوسرے تمام مذہب کو قبول کر چکے ہیں یہ نام نہاد آزاد تھیولوجی تعلیم یا نئی تھیولوجی کہتی ہے کہ تمام انسانوں کو متحد کرنے کے لئے ان سب چیزوں کو ترجیح دینا بہت ضروری ہے حالانکہ بائبل میں قدس یقصہ بیان کیا گیا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا پھر یہ خدا کون ہے یہ یسو مسیح ہے مسیح کا مطلب ہے کہ تیل کے ساتھ مسا کیا ہوا پرانے اعدامہ میں ایک بادشاہ یا نبی کو سردار کائن مسا کیا کرتا تھا اس لئے یسو مسیح کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا اگر کوئی شخص یسو کو خدا ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا آج کل ساری دنیا کے لوگوں کا ایمان تمام کلیشیوں کی مذہبی یک جہتی کی طرف رکھ کر رہا ہے حالانکہ وہ تمام طرح کی بدتی مذاہب جیسا کہ بدمت، عظم، کمفیوززم کو اپنے ساتھ منسلک کرتے ہیں پھر بھی وہ خدا کی تعریف اور پرستش کرتے ہیں اور اکثر انہیں بادتوں میں پہلے بدمت کے طور سے پرستش ہوتی ہے اور پھر دوسرے وقت میں مسیح طور سے ہو سکتا ہے کہ وہاں بہت خوب ملا جلا مرگوات کھانا بھی ہو تاہم جب وہی ایمان کی طرف آتی ہیں تو اسے خالص اور بہتر بنانے کو کہتے ہیں اس لئے تیسری اور چوتھی آیت کے اس سوال کا جواب ہے کہ یسو کون ہے یہ جواب ہے کہ وہی اکیلہ ہے جو مردوے سے زندہ ہونے کی قدرت کے وسیلہ سے خدا تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرا مسیح ہمارا خداوند اور نجات دہندہ بن گیا ہے پانچویں اور چھٹی آئے اس کے متعلق ہے کہ کس لئے پالوس خدا کا رسول مقرر ہوا وہ غیر قموں کو خوشخبری سنانے کے لئے رسول مقرر ہوا تاکہ وہ بھی اس مسیح پر ایمان لانے سے نجات پائیں پالوس حصول کے پاس قسم قسم کا اختیار تھا جیسا کہ ساتویں آیت میں مرکوم ہے کہ پالوس ایمانداروں کو خداوند کے وسیلہ سے یسو کے نام پر برکت اور نعمت دینے کا اختیار رکھتا تھا ایک رسول کے اختیار کا مطلب ہے کہ روحانی قوت جو انہیں اس قابل بناتی ہے کہ یسو مسیح کے نام کے وسیلہ سے سب لوگوں کو نعمت دیں اس لئے پالوس کہہ سکتا تھا کہ ہمارا باپ خدا اور خداوند یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے یہاں اس برکت کے متعلق تھوڑا اور بتانا پسند کروں گا یوں معلوم ہوتا ہے کہ پالوس جو برکت لوگوں کو دیتا ہے ہم بھی جب اتوار کی عبادت ختم کرتے ہیں تو بالکل وہی برکت لوگوں کو دیتے ہیں خدا اپنے مقصدوں کو ایسی ہی برکت کو بانٹنے کی خواہش رکھتا ہے برکت کا اصل پیغام نیچے بیان کیا گیا ہے آئی گنتی کی کتاب اس کے چھے باپ اس کی باعث آئی سے آغاز کرے اور خداوند موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں سے کہے کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا تم ان سے کہنا کہ خداوند تجھے برکت دے تجھے محفوظ رکھے خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے تجھے سلامتی بکشے سردار کاہی حارون اور اس کے بیٹوں کو بتایا گیا کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا اگر وہ اس طرح سے اسرائیل کو برکت دیں گے تو خداوند انہیں پوری پوری برکت دے گا جیسا کہ کلام میں کہا گیا ہے جب ہم پالوس رسول کے تمام خطو پر نظر دھڑاتے ہیں تو ہم دیکھ سکتی ہیں کہ اکثر اس نے کہا کہ خداوند کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ خود نہ تھا جو اس برکت کو بانٹ رہا تھا بلکہ یہ خدا تھا جو ایسا کر رہا تھا اس لئے پالوس بھی جب اپنے خط لکھتا ہے تو اپنے خط کو بند کرنے سے پہلے ہمیشہ مقصدوں کو برکت دیتا تھا پالوس کا اختیار پالوس کو اختیار دیا گیا کہ خدا کے لوگوں کو برکت بانٹیں یہ اختیار سب مسیحی خادموں کو نہیں دیا گیا اس کی بجائے یہ صرف خدا کے خادموں کو ہی دیا گیا تھا جب خدا کے خادم یہ کہتے ہوئے برکت چاہتے ہیں کہ اپنی حقیقی برکت کو نازل فرما تو پھر یہ خدا انہیں یہ برکت اس نعمت کی مطابق عطا کرتا خدا اسمانی اختیار نہ صرف اپنے خادموں کو بخشتا ہے بلکہ وہ نئے سرے سے پیدا ہونے والے مقصدین کو بھی عطا کرتا ہے خدا کہتا ہے جن کی گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے ہیں اور جن کی گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رہیں گے یہنہ کی انجیل بیز باپ اس کی تئیس آئی اور اس قسم کا اختیار تمام راستبازوں کو دیتا ہے اس لئے ہر ایک کو توجہ کرنی چاہیے اور اس کے خادموں اور نئے سرے سے پیدا ہونے والے مقصدوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسا ہم خدا کا سامنا کر رہے ہیں خدا نے برکت اور لانت کا اختیار اپنے رسولوں کو اور اپنے خادموں اور راستبازوں کو بھی دیا پالوس رسول کی خواہش تھی کہ مقصدوں کو کوئی روحانی برکت نیبت دے رومیو کا خط اس کا ایک باپ اس کی آٹھ سے بارہ ہے اول تو میں تم سے سب کے بارے میں جیسا مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شورا ہو رہا ہے چنانچہ خدا جن کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناگہ تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کر خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوتا تاکہ تم کو روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ گرز میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہیں سب سے پہلے پالوس نے کس کے لئے خدا کا شکریہ ادا کیا اس نے رومہ کے مسیحوں کے لئے خدا کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اور ان کے ذریعے خوشخبری دوسرے لوگوں تک پہنچ رہی تھی نومی اور دسویں آیت آیات میں کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کیوں پالوس رسول اپنے منادی کے سفر میں روم جانا چاہتا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ اگر پانی اور روح کی خوشخبری اس وقت روم میں سنائی جائے تو یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی جیسا کہ تمام دنیا آج کل امریکہ کی طرف دیکھتی ہے پرانے وقتوں میں روم دنیا کا مرکز ہے جیسا کہ یہاں کہاوتے کے تمام رستے روم کو جاتے تھے ہم خوشخبری کو امریکہ میں پھیلانے کے لئے بہت سا کام کر رہے ہیں اگر ہم پانی اور روح کی اس خوشخبری کو امریکہ میں پھیلاتے ہیں تو وہاں پر ایسے بہت سے مشنری برپا ہوں گے اور تمام دنیا میں جا کر اس خوبصورت خوشخبری کی دوسروں تک پہنچائیں گے اس لئے پالوس کو یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ روم جائے روحانی نعمت جس کے مطالق پالوس بات کرتا ہے گیاروی آیت میں مرکوم ہے کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ پالوس اصول کا اس سے کیا مطلب ہے کہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ روحانی نعمت جس کے مطالق پالوس بات کرتا ہے پانی اور روح کی خوشخبری ہے جس کی ہم منادی کر رہے ہیں باروی آیت میں یہ مرکوم ہے غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے پاس باعث اس ایمان کی متعلق تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہیں پالوس کہتا ہے کہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ اور لوگوں کو اس ایمان کی وسیلہ سے جو ان میں اور پالوس میں دونوں میں تھا تسلی پائے اور وہ پانی اور روح کی خوشخبری کے ذریعے لوگوں کو تسلی دینا چاہتا تھا تاکہ لوگ فضل اتمنان اور روحانی نعمت پائیں اسی ایمان میں شریک ہو جس میں پالوس تھا پالوس سل بیان کر رہا ہے کہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ اس ایمان کی وسیلہ سے تسلی پائیں اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کر رہا تھا اور رول قدس ایک مرتبہ پھر رومن کلیسیوں میں یہ منادی کرنا کرانا چاہتا ہے اب ہماری کلیسیوں ارکان پانی اور روح کی خوشخبری سے اچھی طرح واقف ہیں اس پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں لیکن یہاں بعض محض نام نہاد مسیح ہیں ایسے لوگ جو جو وقت گزرتا جاتا ہے اس حقیقی خوشخبری سے اور دور ہوتے جاتے ہیں اس طرح رومہ میں کلیسیہ کو اس فرد بخش خوشخبری کی ضرورت ہو سکتی تھی اس لئے پالوس حصول نے کہا کہ وہ اس بہمی ایمان کے وسیلہ سے جو اس میں تھا تسلی پائے در حقیقت ہم خدا کی حضوری میں ہی اتمنان پاتے اور اسی میں ہمارے دل آرام میں رہ سکتے ہیں ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان کے لئے شکریہ دا کرتے ہیں ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لائے بغیر عبدی ایمان کو پانے کے قابل نہیں ہو سکیں گے مزید برا یہ لکھا گیا ہے میں تم کو روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ یہ روحانی نعمت پانی اور روح کی خوشخبری ہی ہے ہر کوئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لاکر خدا کا فرزد ٹھیر سکتا ہے اور برکتیں حاصل کر سکتا ہے تہام اس کا ان لوگوں کو جو تمام طرح کے برے کام سرگٹ نوشی شراب نوشی اور دوسرے غلط کام ترک کر کے پارسائی سے ایمان سے بھری زدگی تو گزارتے ہیں اور اگرچہ وہ یسو پر کس طرح ایمان رکھتے ہیں مگر وہ پانی اور روح کی خوشخبری سے ابھی تک واقف نہیں ہوئے تو کیا فائدہ ہے ان کے کاموں کا خدا کی راستبازی میں کوئی حصہ نہیں خدا کی راستبازی انسان کی راستبازی سے بہت بالاتر ہے لوگوں کو گرجہ گھروں میں لانا آسان ہے مگر ان نئے ایمانداروں کو پانی اور روح کی خوشخبری سے آگائی دینا اور ان سے زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے رہائی پائیں اور آسمان کی روحانی نعمتوں سے ملوث ہونے کے ذریعے سے خدا کے فرزند کہلائیں پاولوس رسول چاہتا تھا کہ روم کے مسیحوں کو وہ اپنے ایمان کی وسیلہ تسلی دے اس لیے اس نے فرمایا گرز میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو میں تمہیں اور مجھ میں دونوں میں ہیں اس لیے پاولوس رسول نے کلیشہ کی ساری جماعت کو حقیقی خوشخبری پہنچائی کہ وہ اس پر ایمان رکھیں تاکہ پانی اور روح کی خوشخبری میں اس کے ساتھ ایمان میں مضبوط ہو اس نے رومہ کی کلیشہی ایمانداروں کو پانی اور روح کی خوشخبری دی اور انہیں سکھایا کہ حقیقت میں یہ خوشخبری کیا تھی یہی ہے جس نے پاولوس اصول کو دنیا میں آج کے مبوچروں سے مختلف بنایا رومی کلیشہ کو پاولوس نے خط میں کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ کو کوئی روحانی نعمت دے تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں اور باہمی ایمان کی وسیلہ سے ان کو تسلی دیتا ہے جو کلیشہ اور اس میں ہیں یہی ہے وہ سب کچھ جو آج کلیشہوں کے تمام منادوں کو پاولوس رسول سے سیکھنا چاہیے پاولوس سل پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا اس بات سے کوئی جھوٹے اور سچے خادموں میں امتیاز کر سکتا ہے ان دنوں گرجہ گھروں میں جو نئے حصے دار آتے ہیں انہیں چھ ماہ تک یا ایک سال کے لیے مذہبی تعلیم دی جاتی ہے آخر کار ان کو مبتسمہ دے دیا جاتا تھا وہ مبتسمہ لیتی ہیں کتہ نظر کے ان کے وہ پانی روح کی خوشخبری کے متعلق جیسے یسو نے پورا کیا جانتے ہیں یا نہیں دوسرے لفظوں میں اگرچہ انہوں نے کلیسیا کی رکنیت تو پالی مگر اس خدا کے فرزن ٹھیننے کے لائک نہیں ہوئے جو اپنی راستبازی میں لپٹا ہوا ہے آج کے خادمین اپنے نو مریدوں سے دس حکام کے متعلق پوچھتے اور رسولوں کی عقیدے یعنی یاد کرواتے ہیں اگر نو مرید اسے یاد دہانی کی امتحان کو پاس کر لیں تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کیا آپ شراب پینا ترک کر رہے ہیں کیا آپ سرگنٹ نوشی ترک کر رہے ہیں کیا آپ اپنی دہے کی ہر مہینے دینے جا رہے ہیں کیا آپ ایک اچھی زنگی بسر کریں گے یہی سبب ہے کہ یورپ ایشیا اور تمام دنیا کی کلیسیاں خدا کی راستبازی سے دور ہوتی جا رہے ہیں کیونکہ وہ انسانی راستبازی کے پیچھے بھاگتی ہیں یہاں تک کہ آج کل کوریا میں بھی جو ایشیا کا نام نہاد یوروشلم کلا جاتا ہے مسیحوں کی تعداد گرجہ گھروں میں کم ہو رہی ہے اب ایسا وقت آپ پہنچا ہے کہ کوئی بھی گرجہ گھر جانا اس وقت تک پسند نہیں کرتا جب تک کہ گرجہ گھر میں کوئی خاص موقع نہ ہو جیسا کہ حمد و سنا کا تیوار یا ایک پوپ سر کا دن وغیرہ اگر لوگ آتے ہیں تو ان کو عام واز دیے جاتے ہیں جو اکثر ان کی جوانی کی زندگی کے متعلق ہوتے ہیں جیسا کہ سرگٹ نوشی مت کریں نیک زندگی گزاریں پاک اتواروں کو مانیں اور اس طرح کے اور بہت سے رضا کرانا کام کے متعلق بتایا جاتا ہے ان سارے کاموں میں جو بتایا جاتے ہیں خدا کی راستبازی سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک انسان گناہ کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور گناہ سے بچتے ہوئے بھی گناہ میں پھنس جاتا ہے اس لئے اسے خدا کی راستبازی پر توقع کرنا چاہیے اس لئے جب لوگ خدا کی راستبازی میں آتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ انہیں پانی اور روح کی خوشخبری دے تاکہ وہ خدا کی راستبازی کو پا سکیں ہم کو چاہیے کہ یہ کہتے ہوئے انہیں خدا کی راستبازی پہنچائے کہ اگرچہ ہم کمزور ہیں تو بھی آپ اور میں بغیر گناہ کی ہیں یقین جان لے کہ اس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر کوئی شخص صرف خدا کی راستبازی کے وسیلہ سے گناہ سے مبرہ ہونے کے بعد ہی خدا کی مرضی کے بطابق رہ سکتا ہے وہ شخص ہی خوشخبری پھیلا سکتا ہے جو اپنے گناہ کے مسائل کو حل کر چکا ہو ہمارا دوسروں کو خوشخبری پھیلانے کا کام اپنے گناہ سے چھٹکارا پانے کے مسئلے سے پہلے نہیں ہونا چاہیے کوئی شخص بھی جب تک وہ اپنے گناہ کا مسئلہ حل نہ کر لے دوسروں کو کبھی بھی حقیقی خوشخبری کی منادی نہیں کر سکتا یہ بیان کیا گیا کہ پاولوس سول نے حقیقت میں دوسروں کو روحانی نعمت بکشی پاولوس سول جس نعمت کا ذکر کرتا ہے وہ غیر زبانی یا موجزات نہیں جیسا کہ موجودہ زمانہ میں پینٹیکاوسٹل تحریک کا خیال ہے اکثر مسئل کچھ عجیب اور غریب واقعات کو جیسا کہ رویہ دیکھنا نبوت کرنا غیر زبانیں بولنا یا بیماروں کو ٹھیک کرنا وغیرہ کوئی روحانی نعمت کا درجہ دیتے ہیں تاہم یہ چیزیں آسمان کی طرف سے روحانی نعمت نہیں ہیں دعا کے دوران رویہ دیکھنا یعنی یقیناً عام یقینی طور پر ایک روحانی نعمت نہیں ہے ایک شخص بے دردی سے چیخ رہا آئے یا گار میں موجود شخص جب بھی عجیب و غریب آواز سنتا ہے جب وہ تین رات تک سونے کے قابل نہیں ہے خدا کا توفہ نہیں ہے جو کہ دعویہ کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ دوسروں سے غیر زبان بولتا ہے چھت پر جانے کے بعد عجیب الفاظ لا 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 زبان کو بل دے دے کر چلاتا ہے اور یہ وہ نظارہ نہیں کہ رل قدس پا رہا ہے اس کے بجائے یہ ایک ذہنی مرض کے مشابہ ہے جو منٹل ہاسپٹل میں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے تاہم بہت سے نام نہاد برکت دینے والے آیائے دین جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ مسیحوں کو یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ کیسے غیر زبانیں بولنی چاہیے یا پھر کیسے رل قدس کو پانا ہے وہ حقیقتاً بہت غلط کام کر رہے ہیں اور جو ایمان رکھتے ہیں یقینی طور پر درست نہیں جب ہم ایمان سے معمور ہو کر خدا کے کام کرتے ہیں اور خداوند کی پیروی کرتے ہیں تو رل قدس کا زندگی کا چشمہ ہمارے دلوں سے جاری ہوتا ہے رل قدس کا چشمہ ہمارے دلوں میں تب پھوٹے گا جب ہم جسپانی کاموں کو چھوڑ کر اس کی بجائے روحانی کاموں کی پیروی کرتے ہیں مسیحوں کو گناہوں کی معافی کی روحانی نعمت کو پانی اور روح کی خوشکبری پر ایمان لانے سے حاصل کرنا چاہیے کسی نے کہا ہے کہ بہت سارے مسیحی ابھی تک آج کل کے گرجہ گھروں کے ذریعے دوزک کی جانب بڑھ رہے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آج کی گرجہ گھر خدا کی راستبازی کی منادی کرنے کی بجائے انسانی راستبازی پر زور دے رہے ہیں اے بھائیوں اگر کوئی گرجہ گھر جانے کے بعد انسانی راستبازی کے بہت زیادہ کاموں سے روحانی نعمت حاصل کر سکتے ہیں ہم کو پانی اور روح کی خوشبری پر ایمان لانے کے ذریعے خدا کی راستبازی سے اپنے دلوں کو معمور کرنا چاہیے تاکہ ہم روحانی نعمت پا سکیں آئیت تیرہ سے سترہ آئیت کو پڑھتے ہیں اور اے بھائیوں میں اس سے تمہارے نواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہ تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی میں تم میں بھی ملے مگر آج تک رکھا رہا میں یونانیوں اور غیر یونانیوں دناؤں اور نادانوں کا کرزدار ہوں پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حت المقدور تیار ہوں کیونکہ پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کیلئے خدا کی قدرت ہے اس واسطے کے اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کیلئے ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا پولوس سر کی روم جانے کی خواہش تھی تاہم وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اس نے یہ کہتے ہوئے دعا کی کہ اس کے مشنری کام کے دروازے کھول جائیں جب ہم لٹریچر منیسٹری کے ذریعے خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح کی ایسی ہی مناجات کرنی چاہئے صرف جب ہم دعا کریں گے تو خدا کے دل کو جنبش ہوگی اور صرف جب ہم تب ہی خدا ہمارے رستوں کو کھول کر اس قابل بنائے گا کہ پانی اور روح کی خوشخبری کو تمام دنیا میں پھیلا سکیں پالوس جو تمام لوگوں کا کرزدار تھا کس کے لئے پالوس نے کہا کہ وہ ان کا کرزدار ہے اور آیات چودہ اور پندرہ میں بھی وہ کرز کس قسم کا ہے اس نے کہا کہ وہ ینانی اور غیر ینانی دونوں کا کرزدار ہے اور وہ پانی اور روح کی خوشخبری کے لئے ان سب کا کرزدار تھا اس نے تسلیم کیا کہ وہ دناؤ اور نادان دونوں کا کرزدار تھا اس لئے کیونکہ اس کی یہ خوشخواہش تھی کہ وہ رومہ کے لوگوں کو جتی جلدی ہو سکے خوشخبری پہنچائے اس لئے پالوس سلک کلیسیہ کو خط لکھنے کا یہ مقصد تھا کہ وہ ان تک پانی اور روح کی خوشخبری کو پہنچائے اس نے رومہ کے لوگوں کے دلوں میں حتیٰ کہ رومی کلیسیہ کے اندر پانی اور روح کی خوشخبری کو ایمان کے وسیلے جڑ پکڑتے ہوئے نہ پایا اور اس لئے اس نے خوشخبری کو روحانی نعمت کے طور پر بیان کیا اس لئے اس نے ان کو پانی اور روح کی خوشخبری دی حتیٰ کہ جو پہلے ہی کلیسیہ میں شامل تھے اور بلکل اسی طرح دنیا کے سب لوگوں کو بھی پہنچ جائی اس نے کہا کہ وہ دناؤں کا اور نادانوں کا ینانیوں کا اور تمام غیر یانونیوں کا کرزدار تھا پالوس اس طرح کا کرزدار تھا وہ تمام دنیا کے لوگوں کو پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی پہنچانے کا کرزدار تھا وہ تمام روح کی خوشخبری ہے اس خوشخبری کی اشتیات کے مرکوز ہیں اور جو کرز انہیں چکانا ہے وہ خوشخبری پھیلانے کا کام ہے یہی سبب ہے کہ کیوں ہم اس وقت تمام دنیا میں پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرنی ہے لوگ غلطی سے یہ خیال کرتی ہیں کہ سلیب پر صرف یسو کا خون ہی مکمل نجاد ہے تاہم آسمانی خوشخبری جس کی بائبل مقدس گوائی دیتی ہے پانی روح کی خوشخبری ہے جس کی پالوس اصول نے بھی گوائی دی اس لئے رومیو چھے باب میں پالوس نے کہا کہ اس نے جو یسو مسیح میں ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا کیونکہ روم کی کلیس میں محض نام کے مسیح تھے جو صرف یسو کے سلیبی خون پر ایمان رکھتے پالوس انہیں اس ببتسمے کا جو یسو نے لیا بھیر بتانا چاہتا تھا بلکل اس طرح ہم کو پانی روح کی خوشخبری کو ان تک پہنچانا چاہیے جو اس کو سننے کے قابل نہیں ہوئے چاہے وہ عرصہ دراز سے کلیسیہ کے رکن ہی کیوں نہ ہو جب مسیحوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آیا وہ گناہ گار ہیں یا نہیں تو وہ خود اس سوال کے متعلق سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور جب جواب نہیں دے پاتے تو پھر اپنی شخصیت کو قصور وار ٹھہراتے ہیں تاہم در حقیقت یہ سوال بڑی قدر اور عظیم اہمیت کا حامل ہے اگر انسان کی گناہوں کی وجہ سے دوزق میں جانا ان کا مقدر ہے تو یہاں کون ہے جو ان سے اس قسم کا سوال پوچھ سکتا ہے نجات مہیا کر سکتا ہے صرف وہی شک جو پانی روح کی خوش خبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے اپنے دل میں بغیر گناہ کے ہی وہی اس قسم کا سوال پوچھ سکتا ہے لوگوں کو صحیح جواب بھی دے سکتا ہے صرف نئے سرے سے پیدا ہونے والے مقصین ہی گناہ گاروں کو پانی اور روح کی اور روح کی مضبوط خوش خبری کی وسیلہ سے جو گناہ گاروں نے پہلے ہی کبھی نہ سنی ہو اس خوش خبری کو سنا کر نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے اے پھر وہ نہ تو خدا کی بادشاہ کو دیکھ سکتا ہے نہ اس میں داخل ہو سکتا ہے اس لئے جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو گناہ گاروں کو پانی روح کی خبری کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی پانے کے متعلق سکھاتی ہے تو خدا کا شکر ادا کریں پھر آپ وہ کون سی خوش خبری تھی جس سے پالوس نہ شرماتا تھا یہ پانی اور روح کی خوش خبری تھی کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کے لئے یہ خوش خبری خدا کی قدرت ہے یہ تھا اس کا سبب کہ وہ پانی اور روح کی خوش خبری سے نہ شرماتا تھا کیونکہ یہ خوش خبری لوگوں کو مکمل طور پر بے گناہ کرتی اور گناہ کے اس کٹیرے کو تباہ کرتی جو ساری انسانیت کو خدا سے جدا کرتا ہے اگر لوگ صرف سلیبی خون کو خوش خبری پر ایمان رکھیں تو کیا گناہوں کو دھونا ممکن ہوگا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اب تک گناہ جو سرصد ہوئے ہیں اس قسم کے ایمان سے دھول جائیں لیکن مستقبل کے گناہوں کو دھونا ناممکن ہے اس لئے ایسے ایمان رکھنے والے لوگ ہر روز توبہ کی دعائیں کرنے سے اپنے گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ اقلار کرتی کیونکہ جو خوش خبری ان کے پاس ہے ان میں ان کے لئے مزید کوئی اچھی خبر نہیں خوش خبری کے لئے یونانی الفاظ ایوینجلون استعمال ہوا ہے دوسرے لفظوں میں خوش خبری وہ ہے جس میں اس دنیا کے تمام گناہوں کو اڑا لے جانے کی خاصیت پائی جاتی ہے صرف حقیقی خوش خبری ہی باروت کی طرح ہے یعنی سچی خوش خبری جو اس دنیا کے تمام لوگوں کو نکال بار کرتی ہے اس لئے پالوس کی طرح کا شخص جو پانی رو کی خوش خبری پر ایمان رکھتا ہے جو گناہ کو باہر کرنے کی خوبی رکھتی ہے اس سے شرماتا نہ تھا آج کل کے مسیح حتی کہ خوش خبری کی منادی سے شرمتگی محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تاہم جو خدا کی راستبازی سے لپٹے ہوئے ہیں جب وہ خوش خبری کی منادی کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ جلال اور نمائع رف کے ساتھ خوش خبری کی منادی وہ کر رہا تھا وہ پانی رو کی خوش خبری تھی اس لئے کیونکہ یہ خوبصورت خوش خبری کا ہر ایک ایمان لانے والے کے خدا کی نجات کی قدرت ہے یہ خوش خبری ایک طاقتور خوش خبری ہے جو ہر ایک ایمان لانے والوں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے قطع نظر کے اس تک کیسے پہنچی اگر سننے والے اپنے دلوں میں اس خوش خبری کو پا لیتے تو اس دنیا کے گناہوں مکمل طور پر دھول جائیں گے تہم صلیبی خون کی خوش خبری ہی لوگوں کو مکمل طور پر نجات نہیں دے سکتی اس لئے یہ ان کے روزانہ کی توبہ کی دعاوں کے وسیلہ سے دھولتی ہیں یہ سننے والوں کو گناہ کا مزہ چکھانے کے بعد رہا کرتی ہے کیا یسو نے گناہوں کی مقدار میں سے صرف ایک حد تک کی گناہ دور کی ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت اچھی قوت نہ تھی یسو بنی انسان سے اچھی طرح واقف تھا اس لئے اس نے کسی قسم کا گناہ بھی پسے پشت نہ چھوڑا اس نے پانی اور روح کی خوش خبری پانی اور اس نے پانی خون اور رلکدوس کے وسیلہ سے سب گناہ اٹھا لیا میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ خوبصورت خوش خبری ہر ایک جو اسے سنتا اور یسو کے ببتسمہ اور صلیبی خون کو خوش خبری پر ایمان لاتا ہے کامل نجات فراہم کرتی اس لئے خوش خبری ہر ایک کے لئے جس میں یہودیوں یونانیوں کو شامل کیا گیا ہے یکسا قوت رکھتی ہے جب انہیں خوش خبری کی منادی دی جاتی ہے تو پانی اور روح کی خوش خبری پر ہر ایک ایمان لانے والوں کو گناہوں سے بالکل نجات پانی کی اجازت مل جاتی ہے اس کے برعکس اگر کسی کو پانی اور روح کی خوش خبری کے علاوہ کچھ اور پہنچایا جائے تو وہ خدا کے غزب کے پیالے کو پیے گا پس پالوس کہتا ہے کہ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوش خبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوش خبری تمہیں سنا دے تم ملون ہو گلتیوں کا خط اس کا ایک باب اس کی آٹھائی تھے پالوس حصول نے واضح طور پر کہا کہ دوسری تمام خوش خبریوں میں سے صرف پانی روح کی خوش خبری حقیقی ہے قطع نظر اس کے کہ آیا وہ یہودی ہیں یا غیر قوم یا کوئی اسلام کمفیوجن مدمت تاؤنزم سورج کی دیوی یا دیوتا یا کسی پر بھی ایمان رکھتا ہو ہر ایک شخص کے پاس اس خوبصورت خوش خبری کو سننے کا موقع ہے مزید بھرا پانی اور رل قدس کی یہ خوش خبری انہیں ان کے گناہوں سے نجات پانے کا موقع فرام کر دی ہے پس ہمیں دوسروں کو یہ خوش خبری پہنچانی چاہیے کہ یسو مسیح خدا ہے کہ اسی نئے کائنات کو تخلیق کیا کہ وہ اس دنیا میں انسانی جسم لے کر آ انسان کی صورت میں ہمیں نجات دینے آیا اس نے یہ ہنہ سے ببتسمہ لے کر ہمارے سب گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور اس نے ہماری خاطر سلیب پر جان دے کر عدالت برداش کی اس لئے پالوس رسول پانی اور رو کی خوش خبری سے شرماتا نہ تھا اگرچہ محض سلیب کی خوش خبری تو شرم ناک ہو سکتی ہے مگر پانی رو کی خوش خبری کبھی بھی شرم ناک نہیں ہو سکتی بلکہ یہ خوبصورت اور طاقت پر خوش خبری ہے جو بلند مرتبہ اور فخر سے لبریز ہے ہر کوئی اس خوش خبری پر ایمان رکھتا ہے ایمان کے وسیلہ سے اس حقیقت میں خدا کے والد بن جاتا ہے اور رلکدس کی ماموری کپا لیتا ہے ایک مرتبہ پھر آپ سے کہتا ہوں کہ پانی رو کی خوش خبری کو کبھی بھی شرم ناک خوش خبری نہیں ہو سکتی ہے تہم صرف سلیبی کی شرمندہ ہوئے تھے جب صرف آپ خون کی خوش خبری پر ایمان رکھیں گے اور اس کی منادی کریں جس میں یسو کا ببتسمہ شامل نہیں تو آپ کو شرمندگی کا احساس ہوگا آپ اس طرح کی بے فائدہ خوش خبری کی منادی کرنے سے اس لیے شرم آتے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ خدا مند کے لیے پکارتے تھے یا غیر زبانوں میں پرجوش دعاوں میں سے اپنے احساسات کو لبریز کرنے سے پہلے گلیوں میں پھر پکارتے تھے یسو پر ایمان لاؤ یسو پر ایمان لاؤ یہ سف کچھ کوئی صرف ایک لبریز محسوسات سے کر سکتا ہے لیکن کوئی بھی اپنی معقول عقل کے ساتھ ایسا کرنے کی کبھی بھی قابل نہیں ہو پائے گا یہی وجہ کہ جو محض یسو کی سلیپ خون پر ایمان رکھتے ہیں جب کبھی بھی وہ گلیوں میں ایوانجلزم کے لیے پکارتے ہیں تو وہ فتنہ انگیز الجنوں ہم پانی اور رو کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والے ایماندار خوشخبری کی منادی بڑے شریفانہ طریقے سے کرتا ہے وہ اپنی بائبل کھولتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا اور دوسروں سے گفتگو کرتا ہے خدا کی راستبازی کی خوشخبری کے متعلق کیا کہا گیا ہے آیت نمبر سترہ میں مسیح کی خوشخبری کو ظاہر کرنے کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی خوشخبری میں ظاہر ہوئی خدا کی مکمل راستبازی حقیقی خوشخبری میں ظاہر ہوئی اس لئے یہ بیان کیا گیا کہ خدا کی راستبازی ایمان لانے والوں کے لئے ایمان سے جیتا رہے محض سلیبی خون پر مشتمل خوشخبری خدا کی راستبازی سے خالی ہے اے بھائیوں اگر یہ کہا گیا کہ ہر شخص ہر روز توبہ کی دعاوں کو اپنے روزانہ کے گناہوں کے لئے ادا کرے اگرچہ اس کے اصل گناہ پیشتر سے معاف ہو چکے ہیں اور ایک مکمل طور پر راستباز زہور میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو کچھ خدا کی راستبازی کے زہور سے تعلق رکھتا ہے وہ کامل چیزوں کے متعلق بات کرتا ہے پالوس اور رلکدوس کی خوشخبری ابتدا سے لے کر انتہا تک کامل خوشخبری کے متعلق بات کرتی ہے کیونکہ آپ لوگ روزانہ توبہ کی ہنگی کو ڈھانک رہے ہوں ایک شخص جو روزانہ بار بار توبہ کی لفظی دعا دوراتا ہے اس شخص کی معنی ہے جو انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے بدن کی شرمندگی کو ڈھانک نہ ہے یہ ان لوگوں کی مذہبی جہالت ہے جو صرف خون کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایسے احمق ہیں جو خدا کے مہیہ کردہ چمڑے کے ان کرتوں کو پہننا ہی نہیں چاہتے جو اس نے انہیں مفت میں دیئے بلکہ اس کی بجائے وہ اپنے انجیر کے پتوں سے اپنی برہنگی کو دھانکنے میں ہی لفتندوز ہوتے ہیں یسو کا اس نے ببتسمہ لیا اس وقت ایک ہی بار ہمارے سب گناہوں کو اٹھا لیا پھر وہ سب گناہوں کو اٹھا کر سلیپ کی طرف چل پڑا اور دنیا کے گناہوں کا فدیہ دینے کے لیے جان دے دی جب یسو ببتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے سب گناہوں کو اٹھا چکا تو سلیپ پر خون بہانہ ہمارا فدیہ کا آخری کام تھا یسو نے گناہ کی سب لانتوں کو اپنے اوپر لے لیا کیونکہ اس نے ببتسمہ لیا پھر کیسے ہم خدا کی راستبازی کو حاصل کر سکتے ہیں ہم اسے پانی اور روح کی خوش خبری پر ایمان لانے اور جانے پھر میں واضی اور فوری طور پر اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں خدا کی راستبازی کو حاصل کرنے کا بھید یہی ہے آپ پانی اور روح کی خوش خبری پر ایمان رکھے اس کا سبب یہ ہے کہ پانی اور روح کی خوش خبری خدا کی سچائی ہے اور یہ خدا کی محبت خدا نے بنین انسان کو مفتدہ کی تا کہ وہ اس راستہ سے خدا کے فرزن ٹھہرے اور اس کی راستبازی کے ذریعے ہر کوئی عبدی زندگی کی نیمت اور القدس کو حاصل کر سکتا ہے اور زمیر پر بھی جسمانی اور روحانی برکتیں پاس سکتا ہے پالوس حصول نے کہا کہ خدا کی راستبازی مکمل طور پر پانی روکی خوشخبری میں ظاہر ہوئی اور وہ اسی خوشخبری کی منادی کر رہا تھا اس لئے خدا کی راستبازی کو جانے بغیر انسانی راستبازی کو قائم کرنا خدا کے نزدیک گناہ کرنے کے مدرادب ہے مزید براہ وہ خوشخبری جو صرف سلیبی خون پر مشتمل اور خدا کی راستبازی پر انسار نہیں کرتی وہ جھوٹی ہے خدا کی راستبازی وہ جو ہمیں دے چکا ہے پانی روکی مضبوط خوشخبری کی طرف اشارہ کرتی ہے نیا اور پرانے ایدنامہ دونوں مل کر ہمیں ہمارے گناہوں سے بچاتے پرانے ایدنامہ نیا ایدنامہ کے لئے تیار کیا گیا اور نیا ایدنامہ پرانے ایدنامہ میں کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہے خدا نے ہمیں حقیقی خوشخبری کے وسیلہ سے جس میں اس کی راستبازی ظاہر ہوئی دنیا کے گناہوں سے نجات دی ہے اسی طرح اس نے انسان کو وہ پانی اور روح کی خوشخبری ہے بھائیوں ضرور ہے کہ ساری دنیا پانی اور روح کی خوشخبری کی طرف پھر آئے انہیں پانی اور روح کی خوشخبری کی طرف جس میں خدا کی راستبازی پائی جاتی ہے آنا ہی پڑے گا اس کا سبب یہ ہے کہ پانی اور روح کی خوشخبری ہی صرف وہ سچائی ہے جو ہمیں گناہ سے چھکارا دے سکتی ہے صرف خدا کی راستبازی سے لپٹی ہوئی خوشخبری ہی ہماری رجات کا سبب بن سکتی ہے ہمیں گناہ کے بغیر ان کے بچوں میں تبدیل کر سکتی ہے مزید ہمارے دلوں میں رول قدس خدا کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے یہ رول قدس ہمارے لئے دعا کرتا ہے ہمیں برکت دیتا ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں عبدی زندگیاں نعمت کے طور پر دیتا ہے یہ دیکھ کر دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس خوش خبری پر ذرا بھی توجہ نہیں دیتے ہیں میں آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ یسو کے وبدسمہ کو صاف طور پر سمجھنے کے ذریعے پانی اور رل قدس کی اس خوش خبری پر ایمان لائیں گے یسو نے یہونہ سے وبدسمہ اس لئے نہیں لیا کیونکہ وہ منصر تھا اس کا ببدسمہ لینے کا سب دنیا کے سب گناہوں کو برداشت کرنا تھا یہونہ جو عورتوں میں سے پیدا ہونے والوں میں سب سے بڑا جب اس نے یسو کو ببدسمہ دیا تو اس نے اپنے ہاتھ یسو پر رکھے یہ دستور پرانے ایدناوہ میں سردار کہن کے لئے بے عیب قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھنے کے مشابہ ہے عبار کی کتاب سولہ باب وکی سائد یسو کی سلیبی موت اس کا اپنے جسم پر گناہوں کو اٹھانے کا نتیجہ تھا اور یہ خون گناہ کی خون کے بہانے کی اس قربانی کے مشابہ ہے جس میں ہاتھ رکھنے کے بعد زبا ہو کر خون بہانہ مقرر تھا کیونکہ پانی اور رلکدس کی یہ خوشخبری نئے اور پرانے عید نام دونوں میں مرکوز ہے ہر کوئی جو اس خوشخبری کو کسی حصے کو چھوڑ کر دوسری خوشخبری پر یقین رکھتا ہے اس کا ایمان غلط ایمان ہے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم کام جو یسو نے کیا وہ یہ ہنہ سے ببتسمہ پارا تھا آپ کے لیے یہ ایمان لانا بہت غلط ہے کہ اس کا ببتسمہ صرف ایک علامت ہے اور یہ خیال کرنا کہ یسو کا ببتسمہ پانا اس کی کس طرح کا شخص ایک بدتی ہے تیتس کا خط اس کا تین باب اس کی دس آیت میں یوں مرکوب ہے ایک دو بار نصیحت کر کہ بدتی شخص سے کنارہ کر یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا اور اپنے آپ کو مجرم ٹھیرا کر گناہ کرتا رہتا ایک برگشتہ آدمی ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو مجرم ٹھیراتا ہے ایک برگشتہ شخص سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے گناہوں کے اس اطراف اور قرار کرنے میں اڑکتا رہتا ہے اس میں گناہ موجود ہے اس لئے ایک مسیح جو کہتا ہے کہ میں ایک گناہ گار ہوں ایک برگشتہ آدمی ہوں یعنی ایک بدتی شخص کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دو بار نصیحت کر کے بدتی شخص سے کنارہ کر ایک پاک اور مقدس شخص کو ایسے بدتی شخص کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس قسم کا مسیح برگشتہ اور مجرم ہے وہ ان میں سے ایک ہے جو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے کیونکہ ایسوں کا ایمان اور مذہبی زندگی جڑ سے اکھار پھینکی جا چکی ہے ایک شخص جو پانی اور روح کی خوشخبری کو قبول کرنے کے ذریعے خدا کے نزدیک اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں چاہتا ایسا شخص ہے جو نا قابل معافی گناہ کر رہا ہے بلکہ اس کی بجائے خدا کے نزدیک اس کی مکمل نجات کو یہ کہنے کے دوران کہ وہ ایک گناہ گار ہے رد کر رہا ہے ایک شخص جو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے تو بھی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ مسیح پیچھے اشتہار لگاتی ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا قصور ہے جب ایک انسانی نکتہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ کچھ رحم اور سخت ہمدردی والا فکرہ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کا اپنا قصور ہے کہ وہ معاملات میں جیسا کہ جہنم میں جانا ایک بدتی آدمی بننا اور لانتی چھہنا یہ سرسر کسی کی اپنی گلتی ہے یہ میرا اپنا قصور ہے ایک خلافہ قیاس سے جو کہتی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ سے پاک ہونے کی زنگی گزارنے جا رہا ہے تاہم یہ خیال اس کلام کو چیلنج کرنے کے برابر ہے جو انسانی نسل کی بدی کی نسل کہہ کہہ پکارتا ہے وہ جو اس قسم کی انسانی خیالات کے پیچھے بھاگتے ہیں ضرور یہ ہر طرح کی نعمتوں کو لانتوں کو پائیں گے کیا پھر اپنے آپ کو مجرم ٹھرانے والے لوگ کے لئے کوئی موقع ہے تو پھر اپنے آپ کو میرے رومیوں کا خط اس کا تین باپ کی پیغام کو ایک مرتبہ پھر بڑی اعتیاد کے ساتھ سننا چاہیے جو بیان کرتا ہے کہ گناہوں کی مخلصی مذہبی پاکیزگی کی تعلیم مات کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہیں رومیوں کا خط اس مطلق بڑی تفصیل سے واضح کرتا ہے پاول اصول پہلے ہی جانتا تھا کہ لوگ ایک نہ ایک دن کہیں گے اور اس لئے اس نے پہلے ہی یہ سب کچھ کہہ دیا کہ پاک بننا واقعی بغیر گناہ کے ہی ممکن ہے اور یہ ایک گناہ گار کا محض اپنے آپ کو راسباز پکارنا نہیں ہے اس نے یہ بھی واضح طور پر گوائی دی کہ صرف پانی اور روح کی خوشخبری ہی واحد حقیقت ہے اس لئے یہ فطری بات ہے کہ وہ جو صرف سلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں باطل ہوں گے اور رومیو کا خط پڑھنے والے کے دوران ان کی زبانیں بند ہو جائیں پول سل کا رومیو کے خط واقعی ایک نیا عظیم الہمی کتاب ہے کیونکہ یہ پانی اور روح کدس کی خوشخبری کی گوائی دیتا ہے خواہ کوئی ایمان لانے سے پہلے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو تو بھی یسو پر سچائی سے کوئی اپنے آپ کو ملوث کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ لوگ کے اعتقاد مکمل نہیں ہوئے تو ان کے اعتقاد بلاخر کامل تک پہنچیں گے جب وہ نئے سرے سے پیدا ہونے والی کلیشیہ کے ذریعے پانی اور روح کے کلام پر کان لگاتے ہیں برائے کرم ان پیغامات کے ذریعے پانی اور روح کی خوش خبری کے بارے میں مزید سیکھیں اور سچائی کے کلام کی تزدیق کریں مجھے یقین ہے کہ خدا ہمیں آسمانی نعمتوں کی دولت سے نوازے گا آمین